تیرے آلے پہ جو بھی مورپاں نیلا کہہ رہا شہرِ خوتا کے شہر کا تیور نے یہ جھکا شہرِ خوتا کے شہر کا تیور نے یہ جھکا شہرِ خوتا کے شہر کا تیور نے یہ جھکا یعنی کہیں سے نامے بہتر نہیں جھکا شہرِ خوتا کے شہر کا تیور نے یہ جھکا اس شہر پر خاص توجہ ہے چاہتا ہوں آپ کی پڑھتا ہوں ملادہ فرما مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے شہر سننے کے بعد آپ خود ہی میں چل جائیں گے خاری صاحب قبلہ طاقت لگا دی پوری کی پوری یزید نے پہلا مصرہ سن کے آپ شہر کا میار سمجھ سکتے ہیں کہ میں آگے کیا کہنے جا رہا ہوں پہلے مصرے پہ سبحان اللہ نہیں کہنا ہے دوسرے مصرے پہ کہنا ہے بڑھتا ہوں ملادہ فرمائے طاقت لگا دی پوری کی پوری یزید نے طاقت لگا دی پوری کی پوری یزید نے طاقت لگا دی پوری کی پوری یزید نے لیکن میرے حسین کا لیکن میرے حسین کا اکسر نہیں چھکا لیکن میرے حسین کا اکسر نہیں چھکا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محافظ شریعت کانفرینس فیضان امام حسین فیضان امام حسین نعرہ تکبیر ماشاء اللہ لیکن میرے حسین کا اکسر نہیں چھکا لیکن میرے حسین کا اب اکسر اور یہ اس سے بھی بڑا ہے سنیے گا ملادہ فرمائے اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا اے شمر تو حسین کو اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا تجھ سے تو ایک چھوٹا سا اسگر نہیں جھکا تجھ سے تو ایک چھوٹا سا اسگر نہیں جھکا صدراتِ محترم شائری بڑی اچھی ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس شیر کو میرے بھائی سے دوبارہ پروایا جاؤں اس سے پہلے پورا مجمع کھڑا ہو کر اس شیر کا استقبال کر لیں کھڑے ہو جائیے سب لوگ اور جھون کر نعرہ لگائیے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ شہدائِ کربلا جنابِ غلام غنص غزالی فیضانِ عالی حضرت سرکارِ 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 سرسمینِ شہباز پور سرسمینِ شہباز پور فیضانِ فیضانِ محافظِ شریعت کون فرنگ فیضانِ مفتی شاکر القادری صاحب علی الرحمہ اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا اے شمر تو حسین اے شمر تو حسین کو کیسے جھکائے گا تجھ سے تو ایک چھوٹا سا اسگر نہیں جھکا تجھ سے تو ایک چھوٹا سا آقا نے پھر کہا کہ حسین کو بھلائیے بہت بڑا شیر ہے بہت بڑا شیر ہے بہت بڑا شیر ہے بہت بڑا شیر ہار نہیں جھکائے گا اے شمرتو حسین کو کیسے جھکائے گا اے شمرتو حسین اے شمرتو حسین کو کیسے جھکائے گا تجھ سے تو ایک چھوٹا سا تجھ سے تو ایک چھوٹا سا اسگر نہیں جھکا تجھ سے تو ایک چھوٹا سا آقا نے پھر کہا کہ علی کو بھلائیے سنیں 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 زور سے بولیں زبان اللہ آقا نے پھر کہا کہ علی کو بھلائیے آقا نے پھر کہا آقا نے پھر کہا کہ علی کو بھلائیے آخر کسی سے جب درے خیبر نہیں جھکا آخر کسی سے جب درے خیبر نہیں جھکا آخر کسی سے جب درے دامن میں لاغ جب سے مجھے اہل بیت کا مکدہ پڑھتا ہوں مکدہ سمات کریں اس کے بعد انشاءاللہ سرکار اللہمہ شاکر القادلی رحمہ کی شان میں دو تین اشار پڑھوں گا اس کے بعد پھر نور بھائی ہمارے ہاں تشریف رکھتے ہیں پڑھتا ہوں ملادہ فرمائیں دامن میں لاغ جب سے مجھے اہل بیت کا دامن میں لاغ جب سے مجھے اہل بیت کا دامن میں لاغ جب سے دامن ملا جب سے مجھے اگلی بہت کا اس روز سے کبھی کہیں عظیر نہیں جھکا اس روز سے کبھی کہیں عظیر نہیں جھکا اس روز سے کبھی کہیں عظیر نہیں جھکا